رامے کی سٹارٹنگ میں رو کی نئی نہیں شادی ہوئی ہوتی ہے پر اس کے ہزبین نے اسے باہر کھڑے رہنے کی پریشمنٹ دی ہوتی ہے فلیچ بک میں رو کی سٹیپ میں تو اس سے کہتی ہے کہ تمہیں تمہاری سسٹر کی جگہ جی فیملی میں شادی کرنی ہوگی جی فیملی کے اول مین نے چورین کی شادی اپنے گرنسن سے ارنج کروائی تھی ابھی تو انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ چورین کون ہے تم چورین بن کر جی فیملی میں شادی کر لو رو کہتی ہے پر شادی رائع کا بڑا ڈی سیزن ہوتا ہے کہ آپ مجھے سوچنے کا ٹائم بھی نہیں دیں گے اس کی موم کہتی ہے کہ بھلے ہی میں تمہاری سگی ماں نہیں ہوں پر میں نے تمہیں کئی سالوں سے پالا ہے کہ ایسی سیچویشن میں تمہاری ہیلپ بھی نہیں کروگی پھر ہمیں چینگ کو دکھاتے ہیں انہ جو کی گھر کی میڈ ہے اس سے کہتی ہے کہ میڈم دو گھنٹوں سے باہر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ انہیں اندر آنے دے سکتے ہیں اس کے بعد انہاں رو کو لے کر چینگ کے روم میں آ جاتی ہے فلیبیوگر وہ اپنی موم سے کہتی ہے کیونکہ چینگ اندھا ہے اس لئے آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے نئی کروانا چاہتی اس کی موم کہتی ہے کہ تمہاری سیچویشن بیمار رہتی ہے اگر انہیں پتا چلا کہ ہم نے انہیں ایک بیمار لڑکی دی ہے تو وہ ہماری کمپنی کی ہیلپ نہیں کریں گے فلیبیوگر میں چینگ رو کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں ایک اندھا آدمی ہوں اب ریگریٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ تمہیں بہت دیری ہو گئی ہے فلیبیوگر میں رو کے دیر اس کے سامنے گھٹنو پر بیٹ جاتے ہیں اور اس سے شادی کرنے کی ریکویسٹ کرنے لگتے ہیں جس سے رو شادی کیلئے مان جاتی ہے پرزینگر میں وہ کہتی ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنے کا کوئی ریگریٹ نہیں ہو رہا ہے چینگ کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں تمہیں ریگریٹ فیل کرواتا ہوں اور وہ اس کے لئے پر بائٹ کر لیتا ہے پھر وہ اسے بیٹ پر لٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی فیملی کے لئے صرف تم سے شادی کی ہے میں کبھی بھی تم سے پیار نہیں کروں گا آپ کپریس چینج کرنے میں میری ہیلپ کرو رو اس کے کپریس چینج کرنے لگتی ہے تب چینگ اس سے کہتا ہے کہ تمہاری فیملی نے تمہیں کئی بتایا نہیں ہے کہ اندھے ہزبن کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی صرف پیسو کے لئے کی ہے پر تمہارا پلانہ فیل ہونے والا ہے بھلے ہی لوگ مجھے مستر جی کہتے ہیں پر میں بلائنڈ ہوں میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے تم سی او کی وائف کبھی نہیں بن پاؤگی رو کہتی ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا تم سی او بنو یا نہ بنو اور نہ ہی مجھے کسی چیز کے کھونے کا ڈر ہے ایکچولی میں اچھی نہیں دیکھتی میرے بال بہت کم ہے آنکھیں بھی بہت چھوٹی ہیں دیر پر مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا چینگ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مزاق کر رہی ہو رو کہتی ہے کیا ہوا کیا اب تم مجھے پسند نہیں کروگے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے پسند کرو یا نہ کرو ابھی ہمارے پیچ کوئی فیلنگ نہیں ہے اس لئے میں سوفے پہ سو جاؤں گی اور اگر تمہیں ڈیوواز چاہیے تو مجھے بتا دینا میں آگری ہوں چینگ سوچتا ہے کہ یہ لڑکی تو کافی انٹرسٹنگ ہے صبح انہ دودھ میں پوائزن کی میری سے ملاتی ہے تب ہی وہاں چینگ کا بھائی فینگ آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم سالوں سے میرے بھائی کے لئے کام کر رہی ہو اس کی بھائی آ جانے سے تم اپنے کام سے پیچھے مت ہٹ جانا انہا کہتی ہے کہ میں نے کل ہی سرویلنگ دیکھ لی ہے چینگ نے اسے سوفے پہ سونے کیلئے بولا تھا وہ اس لڑکی کو زرہ بھی پسند نہیں کرتا رو بھی ان کی باتوں کو سن رہی ہوتی ہے فینگ کہتا ہے ہم اتنے لمبے ٹائم سے پلاننگ کر رہے ہیں اس پر فینگ کو ہمارا پلان بھگاننے مت دینا انہا کہتی ہے کہ تم گھبراؤں مت ہم کافی ٹائم سے چینگ کو پوائزن دے رہے ہیں تھوڑا ٹائم بار پوائزن کا اثر ہونے لگے گا رو سوستی ہے تو چینگ کا بھائی ہی اسے ہام کرنا چاہتا ہے پر چینگ میری باتوں پر بھروسہ نہیں کرے گا مجھے کوئی اور راستہ دھوننا ہوگا اس کے بعد دینر ٹیبل پر انہا چینگ کو دودھ دیتی ہے پر رو اسے دودھ پینے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دودھا بھی گرم ہے کھالی پیٹ گرم دودھ پینے اچھا نہیں ہوتا ہے میں اسے تھنڈا کر کے لاتی ہوں انہا کہتی ہے کہ سوری میڈم میں تو سے رینگ ماسٹر کو دودھ دینے آئی تھی میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے رو گھستے میں اس کا مل گرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میں سینس نہیں ہے جو تم میریٹ کپل کے روم میں ایسے ہی اچانک آ گئی انہا کہتی ہے کہ میں اتنے سالوں سے ایسے ہی کام کر رہی ہوں مجھے اس کی عادت نہیں ہے رو کہتی ہے تو تم آدھر ڈال لو اور اس فلاور والے واس کو فیک دو مجھے اس سے ایلرجی ہے پھر رو چینگ سے کہتی ہے کہ آپ سے دودھ مت پینا اگر تمہیں دودھ چاہیے تو میں تمہارے لیے لے کر آوں گی چینگ کہتا ہے پر ایسا کیوں رو کہتی ہے اگر میں کہوں کہ جو لوگ تمہارے اپنے ہیں وہ تمہیں حام کرنا چاہتے ہیں تو تم کیا کروگے چینگ کہتا ہے کہ میں اندھا آدمی ہوں میں کیا کر سکتا ہوں رو کہتی ہے بھلے ہی ہمارے بیچ میں کوئی فیلنگز نہیں ہیں پر میں تمہاری وائف ہوں چینگ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے آج پاس مصیبت ہے پر مجھے اسے خود سولف کرنا ہوگا رو کہتی ہے اذا تم جانتے ہو کہ تم مصیبت نہیں ہو چینگ کہتا ہے کہ میں اندھا ہوں پر میرے دل اندھا نہیں ہے اب تمہیں انہ اور فینک سے پیچھے چھوڑانے میں میری ہیلپ کرنی ہوگی اس کے بعد رو کچین میں پویزن کی بوٹل کو ڈھونڈنے لگتی ہے تب ہی اسے وہ بوٹل مل جاتی ہے انہ کہتی ہے کہ آپ یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہے روز بوٹل کو پھر سے اس ڈھونڈ میں ڈال دیتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ میں سے سوپ بنانے کے لئے دال چینی ڈھونڈ رہی تھی انہ کہتی ہے کہ آپ سے آپ اس طرح کی چیزوں کے لئے پہلے مجھ سے پوچھ لینا اس کے بعد چینگ نین میں ڈرنے لگتا ہے روز نے تھپر مار کا ہوش ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے چینگ کہتا ہے کہ میں مجھے پھر سے برہم ہونے لگا ہے جب مجھے انہ اور فینگ کے پوائزن کا پتہ چلا تب تک وہ تیری ہو چکی تھی روز کہتی ہے کہ یہ کس طرح کا پوائزن ہے چینگ کہتا ہے کہ اس کا جادہ لمبے سمیے سے یوز کرنے سے ہارٹ فیل بھی ہو جاتا ہے جس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے ابھی وہ انہ دودھ لے کر آ جاتی ہے روز سے تھپر مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی چینگ کو اتنے سالوں سے زہر دینے کی انہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں رو کہتی ہے تو کچن کی وائٹ بوٹل میں کیا ہے انہ کہتی ہے کہ وہ تو صرف ویٹامین کی میڈیسن ہے رو کہتی ہے ٹھیک ہے پھر میں پولیس کو کال کرتی ہوں وہ بتائے گی کہ وہ بوٹل میں کیا ہے تب ہی وہاں فینگ بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی صبح صبح بھاوی پولیس کو کیوں بلانا چاہتی ہیں انہ کہتی ہے کہ ہم اس پر پویزن دینے کا بلیم لگا رہی ہے فینگ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی انہ میری بھائی کے لئے سالوں سے کام کر رہی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی تب چینگ رو سے کہتا ہے کہ تمہیں میلی ڈیسیزن لینے کا کوئی حق نہیں ہے تم ڈیسائٹ کرنے والی ہوتی کون ہو رو کہتی ہے کہ میں میڈیسن کی ٹیسٹنگ کروا کر رہوں گی اس کے بعد ڈاکٹر رو سے کہتے ہیں کہ وہ ویٹامین کی میڈیسن ہے تب فینگ چینگ سے بولتا ہے کہ تمہاری بھائی آتے ہی انہ کو تمہیں پویزن دینے کے لئے فسانے لگی کل کو یہ تمہیں مارنے کا بلیم مجھ پر لگائی کی رو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چینگ کہتا ہے کہ چھپ رہو مجھے پتا ہے کہ تمہیں انہ کا میرے آس پاس رہنا پسند نہیں ہے اس لئے تمہیں اسے بھگانے کے لئے یہ ٹرک یوز کی ہے پھر اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ آج یہ انہ کو فسا رہی ہے کل کو یہ ہم دونوں بھائیوں کے بیچ میں درار پیدا کر دے گی آپ پولیس کو بلائیے وہ ہی اسے اینڈل کریں گی فینگ کہتا ہے کتنا گصہ مت کرو دونوں وومن سے جیلیسی کی ویسے ایسا کر رہی ہیں پھر انہ رو کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے پلیز دوبارہ فیوچر میں اس طرح کل بے مجھ پر مت لگانا چینگ رو سے کہتا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا تب فینگ انہ کو اٹھانے لگتا ہے تب ہی ڈاکٹر دوسرے سیمپل کی ریپورٹ لے کر آ جاتے ہیں فینگ کہتا ہے کہ سیکنڈ سیمپل کیا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ میس رو نے مجھے دو سیمپل ٹیسٹ کرنے کو دیئے تھے فینگ کہتا ہے تو اس کا کیا ریزلٹ ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس میں کئی سارے اتیجک پدار تھے جس سے انسان کی ڈیت بھی ہو سکتی ہے فینگ انہ سے کہتا ہے تو تم میرے بھائی کو پوائزن دے رہی تھی انہ کہتی ہے کہ میں انہیں حارم نہیں کرنا چاہتی تھی میں تو بس مسٹر جی کو سیڈیوز کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں انہیں لائک کرتی ہوں اس لئے میں نے انہیں اٹریک کرنے کے لیے ایسا کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے انہیں حارم ہوگا رو کہتی ہے تمہیں پتا ہو یا نہ ہو پر پوائزن تم نے ہی دیا ہے انہ کہتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے رو کہتی ہے کہ کوئی دوسرا سیمپل نہیں تھا ہم تو صرف ایکٹن کر رہے تھے تاکہ تم اپنا فروڈ ایکسپٹ کر لو تب فینگ گارڈ سے انہ کو لے جانے کے لیے بولتا ہے انہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے اس کے پاس کوئی ایویڈنس رہی ہے پر گارڈ اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اس کے بعد رو چینگ سے کہتی ہے کہ میں باہر سے کھانا خریدنے جا رہی ہوں آج ہم سیلیبریٹ کریں گے تب ہی چینگ اپنے گارڈ ڈیویڈ کو کول کر کے اپنی وائف کو پرٹیک کرنے کے لیے بولتا ہے جب رو سامان لے کر لوٹ رہی ہوتی ہے تب ہی کوئی اسے پکڑ کر لے جاتا ہے ڈیویڈ چینگ کو کول کر کے انفومیشن دے دیتا ہے انہ رو سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے بہت کم آکا ہے کہ جرا سی ٹرک یوز کر کے تم مجھے گائپ کر دوگی پھر وہ اپنے آدمی سے کہتی ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرو پر بعد میں ہمیں باڈی کو ساف سترہ ہی نپٹ آنا ہے رو گنڈے کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایک بوڑی آنٹی سے ہیلپ مانگنے لگتی ہے آنٹی اس کے ہاتھ کھل کر اسے چھپا دیتی ہے تب ہی وہاں وہ گنڈا آ کر رو کے بارے نہ پوچھنے لگتا ہے آنٹی اسے منع کر دیتی ہے پر وہ گنڈا ماں پر یوریسٹی کو دیکھ لیتا ہے اس کے بعد رو اس آدمی سے بچکر بھاگنے لگتی ہے بھاگتے بھاگتے وہ چینگ سے ٹکرا جاتی ہے چینگ ڈیویڈی سے اس گنڈے کو ہینڈل کرنے کے لیے بولتا ہے دوسری طرف انہا یہ سب دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد چینگ کے فادہ گھر واپس آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہا کہاں گئی ہے وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی پھینگ کہتا ہے کہ انہا کام نہیں کر پا رہی تھی اس لئے میں نے اسے نکال دیا اس کے فادہ کہتے ہیں پر وہ تو سالوں سے ہمارے گھر میں کام کر رہی تھی رو کوئی سن کے گستہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے پھر وہ چینگ سے کہتی ہے کہ تمہیں فادہ کو سچ کیوں نہیں بتایا چینگ کہتا ہے کہ انہیں صرف کمپنی کے انٹرس کی پڑی رہتی ہے انہیں اپنے اندھے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں ہے رو کہتی ہے کیا انہیں پتا ہے کہ تمہاری بھائی کی وجہ سے ہی تم اندھے ہو گئے تھے چینگ کہتا ہے کہ انہیں سب پتا ہے میری موم کی پانچ سال پہلے ایکسٹر میں دیتھ ہو گئی تھی تب میں ہر وقت بستر پہ پڑا رہتا تھا اسی وقت فینگ مجھے انجیکشن دیتا تھا جس سے مجھے تیج بکھا رہنے لگا اور پھر میری باڈی بیکٹیریا سے انفیکٹیٹ ہو گئی جس سے میری آنکھوں کی ڈوشنی چلی گئی رو کہتی ہے تو تمہارے فادر نے اپنی کمپنی کے انٹرسٹ کے لیے اپنے بیٹے کو ایسے ہی چھوڑ دیا چینگ کہتا ہے ہاں جی فیملی ایک دلدل کی طرح ہے تمہیں اس میں میری لیے رہنے کی جروت نہیں ہے رو کہتی ہے کہ میں انہوں کو سید دلا کر رہوں گی چینگ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے رو کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے ہی آنٹی کو چاکو مارا تھا آنٹی نے میری جان بچائی تھی وہ جندگی اور مات کے بھی جھول رہی ہیں پر چینگ اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا رو کہتی ہے جب تمہیں انصاف کے لیے اپنی آواز نہیں اٹھاؤگے تو تم میں اور تمہارے ڈیٹ میں کیا فرق ہے چینگ کہتا ہے کہ ایسے ہمارا کوپریشن ختم ہوتا ہے تم یہاں سے جا سکتی ہو رو کہتی ہے ٹھیک ہے میں آنٹی کو اکیلے انصاف دلاؤں گی اس کے بعد رو لائر سے بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم انہا کو دو چیٹ ہی رہا سکتے ہیں لائر کہتا ہے کہ جیسا آپ سوچ رہی ہیں بیسا نہیں ہے اور وہ اسے ویڈیو دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کرائم والے دن انہا ریسٹوریل میں چائی پی رہی تھی رو کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا پھر لائر کول اٹین کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں انہا آ جاتی ہے رو کہتی ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے مجھے نہیں پتا کہ تم نے یہ کیسے کیا ہے پھر جب انٹی ہوش میں آئے گی تو وہ سچ بتا دے گی انہا کہتی ہے کہ کیسا رہے گا اگر وہ ہوش میں ہی نہ آئے تو رو کہتی ہے کہ اگر تم نے انٹی کو کچھ کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تب ہی لویر آکر بولتا ہے کہ انٹی کو ہوش آ گیا ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس دن گنڈوں نے یہ انہیں چاکو مارا تھا باہر آکر رو انہا سے کہتی ہے کہ تم نے انٹی کو دھمکایا ہے انہا کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ سچ پیسوس سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے رو کہتی ہے کہ انٹی ایسے انسان نہیں ہے انہوں نے میری جان بچائی تھی انہا کہتی ہے پر ان کا بیٹا اور بیٹی تو ویسے ہی ہیں جنہیں صرف پیسے چاہیے اس کے بعد رو اپنی سٹیپ مام کے گھر واپس آ جاتی ہے جہاں وہ اس کی سٹیپ مادر اور اس کی سسٹر کی باتیں سن لیتی ہے اس کی سسٹر کہتی ہے کہ میں بیماری کناٹا کرتے کرتے تھک گئی تھی اس کی مام کہتی ہے اگر رو نے تمہاری جگہ بلائنڈ مین سے شادی نہیں کی ہوتی تو ہماری کمپنی کپ کے کنگار ہو جاتی چرین کہتی ہے کہ اسے تو یہ کرنا ہی تھا ہم نے اسے بیس سال اسے جو پالا ہے پھر رو گھر کے اندر آ جاتی ہے اس کی مام کہتی ہے کہ تم یہاں واپس کیسے آ گئی کیچنگ سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے رو کہتی ہے کہ میں جی فیملی کو چھوڑنا چاہتی ہوں اس کی مام کہتی ہے کیا تم اپنے فادہ کو مالنا چاہتی ہو رو کہتی ہے کہ ویسے بھی جب جی فیملی کو سچ پتا چلے گا تو وہ اپنی انویسٹرین سے ویڈرو کر لیں گی آپ کو نہیں پتا کہ میں وہاں کس حال میں رہ رہی تھی میں واپس نہیں جاؤں گی تب اس کی سٹیپ مالے دو رو پڑھنے کا ناٹک کرنے لگتی ہے اس کی سسٹر کہتی ہے کہ تم پتا ہے کہ مام کو ہارٹ پروبلم ہے تب ہی تم یہ سب کر رہی ہو تب ہی رو کو ڈیویڈ کا کول آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مسٹر جی کی تبیت خراب ہو گئی ہے رو بھاگتے ہوئے چینگ کے پاس آ جاتی ہے ڈیویڈ اس سے کہتا ہے کہ مسٹر جی نے مجھے اپنے بھائی پر نظر رکھنے کے لئے اپوائنٹ کیا تھا میں ہر وقت ان کے پاس نہیں رہ سکتا ان کو اب آپ کی جورت ہے رو کہتی ہے پر چینگ نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ رہوں ڈیویڈ کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے وہ بس آپ کی پروہ کرتے ہیں اس لئے انہوں نے آپ کو جانے کے لئے کہا تھا تھوڑ دیر بعد چینگ کو ہوش آ جاتا ہے وہ رو سے کہتا ہے کہ میری ساتھ رہنا تمہاری لئے دینجرس ہو سکتا ہے رو کہتی ہے کہ میں تمہاری وائف ہوں اگر دینجر میں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی تو اور کون دے گا اب ہمیں اپنے کوپریشن پھر سے کنٹینیو رکھنا چاہیے اس کے بعد رو انہ کے پاس آتی ہے اس کے اور فینگ کے رشتے کے بیچ میں درار پیدا کرنے کے لئے وہ کہتی ہے کہ اگر فینگ نے تمہیں چھوڑ دیا تو تمہارا کیا ہوگا انہ کہتی ہے کہ تم اور تمہارا بلائن ہزبین میرا اور فینگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے رو کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ فینگ تم سے پیار کرتا ہے پھر اس نے اتنے دنوں سے تمہیں کانٹیک کیوں نہیں کیا بھولو مت فینگ کے بات پر بہت ساری وومن ہیں تمہارے پاس اس کے بہت سارے ایویڈنس ہے کیا وہ تمہیں ایسے ہی جانے دے گا اس کے بعد فینگ انہ سے مننے آتا ہے انہ کہتی ہے کہ مجھے دس ملین چاہیے مجھے اس نے چھوڑ کا جانا ہے فینگ کو گھصا آجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک تم مر نہیں جاتی مجھ سے دوسر جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت انہ کہتی ہے کہ بھولو مت تمہارے سارے ایویڈنس میرے ہاتھوں میں ہیں اگر میں مر گئی تو تم بھی سروائیو نہیں کر پاؤگے میں صرف اس دن کا بیٹ کر رہی ہوں جب تم مجھ سے شادی کر لوگے پھر میں سارے ایویڈنس کو ڈسٹروائے کر دوں گی اس کے بعد انہ فینگ کی ایویڈنس بیگ میں رکھ کر بھاگ رہی ہوتی ہے تب یہاں ڈیویڈ آ کر اس سے وہ ایویڈنس لے لیتا ہے پھر فینگ کے ڈائر اسے تھپڑ مارتے ہیں اور اسے فوٹو دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دو سال پہلے کی باتیں اب کیوں ریویل ہو رہی ہیں کیا تم جی فیملی کو برباد کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں انڈوک پر ریپورٹر کو رشوت دے کے یہ فوٹو لے لی اگر اس نے یہ فوٹو پوست کر دی ہوتی تو نہ جانے ہماری کمپنی کے کتنے شہر گر جاتے فینگ کہتا ہے کہ ڈائر آپ جنتہ مت کرو میں یہ فوٹو فیل آنے والے کو ڈھونڈ لوں گا چینگ کہتا ہے کسی کوئی جرد نہیں ہے یہ فوٹو میں نے ہی سب کو سینڈ کی ہے دو سال پہلے تم نے اپنے پروفیٹ کے لیے اپنے کمپیٹیٹر کو مار دیا تھا اور تمہارا بلڈ اس کی ڈریس پر گر گیا تھا اوڈریس میرے ہاتھوں میں ہے میں کبھی بھی پولیس کو یہاں بلا سکتا ہوں فینگ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو چینگ کہتا ہے پھر تم کیوں مجھے اتنے سالوں سے جہر دے رہے تھے فینگ اپنے ڈائٹ سے کہتا ہے کہ یہ انہاں نے کیا تھا میرے ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے تب روہ انہاں انہاں کی ریکارڈنگ سناتی ہے فینگ اپنے ڈائٹ سے مافیو مانگنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ پولیس مجھے بچا لو چینگ کہتا ہے کہ مجھے تین کوشن کا جواب چاہیے رو کہتی ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ انہاں نے مجھے کڈنپ کیوں کیا تھا اور اس کے پاس وہ ریسٹورین والا ویڈیو کیسے آیا فینگ کہتا ہے کیونکہ انہاں کی ایک ٹوین سسٹر ہے جو ہر سرزے کوفی شاپ پہ جاتی ہے اس لئے انہاں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا چینگ کہتا ہے کہ میرا دوسرا کوشن یہ ہے کہ جب میں کمپنی کے ایفیس میں کوئی انٹرفیر نہیں کرتا پھر یہ مجھے لگاتا پویزن کیوں دے رہا تھا اس کے ریٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک مس انڈسٹیننگ ہے فینگ کہتا ہے کہ کوئی مس انڈسٹیننگ نہیں ہے کیونکہ تمہاری مدر نہیں میری مام کو فیملی سے بھگایا تھا میں وہ اسے نہیں بول سکتا جب میری مام ڈپریشن میں مر گئی تھی اس کے ریٹ کہتے ہیں کہ بس کرو فینگ کہتا ہے کہ میں بس آپ کی فیوریٹ وومن کے بیٹے کو مشکل ٹائم ڈیرنا چاہتا تھا اس کے ریٹ اسے تھپڑ مارتے ہیں اور چینگ سے کہتے ہیں کہ پلیز امنے بھائی کو چھوڑ دو یہ ساری گلتی میری ہے چینگ کہتا ہے کہ میرا لازٹ کوشن یہ ہے کہ جب آپ میری مام کے ساتھ اپ روڈ گئے تھے تب ان کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا تھا کیا یہ سچ میں ایک ایکسیڈنٹ تھا اس کے ریٹ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کسی انسان سے میں اتنا پیار کرتا تھا میں اسے ماروں گا چینگ کہتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا بزنس فیل ہو گیا تھا اور اسی ٹائم میری مام کو پرپٹی ویراست میں ملی تھی اس کے ریٹ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے میں تمہاری مام سے بہت پیار کرتا تھا اس کے مرنے کے بعد میرے پاس آپ صرف تم دونوں بیٹے ہی بچے ہو ہم ایک فیملی ہے رو کہتی ہے کہ آپ کو کچھ کہنے کی جرورت نہیں ہے چینگ سارے ایویڈنس کو پولیس کو دے دے گا تاکہ برے لوگوں کو پرنیفن مل سکے جس کے وہ حق دار ہیں اس کے ریٹ چینگ سے کہتے ہیں کہ تم سچ میں اپنی فیملی کو برباد کرنا چاہتے ہو چینگ کہتا ہے کہ میں ایویڈنس پولیس کو نہیں دوں گا بلے مجھے آپ کے اور بھائی کے 10% شیئر چاہیے اس کے ریٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اگری ہوں رو گھصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد چینگ رو کے پاس آ جاتا ہے رو اسے کہتی ہے تو اینڈ میں آخر کا تم نے پروفٹ کو چنا چینگ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میں انا اور فین کو سجا دلا کر رہوں گا رو کہتی ہے تو میں تمہارے پلان کا ایک حصہ تھی چینگ کہتا ہے کہ نہیں تمہارا ہونا میرے لئے ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا مجھے نہیں بڑھا تھا کہ مجھے تم سے پیار ہو جائے گا رو کہتی ہے کہ تم ایسا اس لئے کہہ رہے ہو کیونکہ میں نے تم سے شادی کی ہے چینگ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میں تمہیں لائک کرتا ہوں کیونکہ اس مصیبت بہرے پل میں صرف تم میرے ساتھ کھڑی تھی اور وہ اسے کس کرنے لگتا ہے اس کے بعد شیئر ہولڈر کی میٹنگ میں فینگ اور اس کا کزن برہ در سی او بننے کے لئے بحث کرنے لگتے ہیں فینگ کے ایڈر کہتا ہے کہ بحث کرنا بند کرو اب وقت آ گیا ہے کمپنی کے نئے پریسیڈنٹ کو چننے کا کونگ اور فینگ دونوں ہوئی اس کے لئے کوالیفائیڈ ہے پھر وہ سب سے فینگ اور کونگ کے لئے ہاتھ اٹھانے کو بولتے ہیں جس میں کونگ کے لئے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا اور فینگ کے لئے جارتا لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں پر وہ ہاتھ نہیں اٹھاتی وہ کہتی ہے کہ چینگ کے پاس بھی 20% شیئر ہے وہ بھی اس کمپنی کے سی او بننے کے لئے کوالیفائیڈ ہے فینگ کہتا ہے کہ تم مزاک کر رہی ہو میرے بھائی کی آنکھیں خراب ہیں وہ کمپنی کو کیسے ہینڈل کرے گا ابھی وہاں چینگ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ میری آنکھیں خراب ہیں فینگ کہتا ہے کہ جب تم دیکھ سکتے ہو تو تم نے اتنے سالوں سے اندھی ہونے کا ناٹک کیوں کیا چینگ کہتا ہے تاکہ تم جنسی گروپ کے سی او نہ بنو فینگ چینگ سے لڑنے لگتا ہے تب اس کے لئے انہیں چھڑاتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ کون کو چینگ کو سی او بنانا چاہتا ہے تب ہی سب لوگ اس کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اس کے لئے انہانس کرتے ہیں کہ چینگ ہی کمپنی کا نیا سی او ہے رو چینگ سے کہتی ہے تو اتنے سالوں سے تم یہ سب سی او بننے کے لئے کر رہے تھے چینگ کہتا ہے کہ ابھی شوق ختم نہیں ہوا ہے تب ہی فینگ کو پولیس پکڑنے کے لئے آ جاتی ہے فینگ چینگ سے کہتا ہے کہ میری بینا تم کیسے جیوگے میرے سارے فارما دشمن اب تمہارے بھی دشمن بن جائیں گے فینگ کے لئے چینگ سے کہتے ہیں کہ تم نے تم اس سے پرومس کیا تھا کہ تم اپنے بھائی کو جانے دوگے چینگ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی ریپورٹ نہیں کی ہے یہ اس کی مسٹرس انہ نے کیا ہے میں نے بس اس سے ایویڈنس لئے تھے بھائی کی رسے اس نے سرینڈر کر دیا اب آپ کے پاس صرف ایک کی بیٹا بچا ہے وہ میں ہوں اس کے بعد چینگ ایک پارٹی رکھتا ہے جس میں روچینگ کو سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ چینگ نہیں ہے تب ہی وہ اپنے ایکس بھائی فرنڈ کو وہاں دیکھ لیتی ہے وہ رین سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو رین کہتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی جن سنگ اپنی کو جوائن کیا ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے جان بوجھ کر میرا پیچھا کرنے کے لئے تو ایسا نہیں کیا ہے رین کہتا ہے کہ مجھ سے بریک اپ کرنے کے بعد تم چینگ کیوں بن گئی اور اچانا جی گروپ کے پریسیڈن کی وائب بھی بن گئی اب مجھے پتہ چلا کہ تین مہینے پہلے تم نے مجھے بریک کیوں کیا تھا مجھے ایکسپلینیشن چاہیے تب ہی وہاں چینگ بھی آ جاتا ہے روچینگ کو لے کر پارٹی میں چلی جاتی ہے اس کے بعد چینگ رو کو شادی کے لئے پروپوس کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں چورین آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں شاہ چورین ہوں اور وہ میری سسٹر رو ہے روچین سے کہتی ہے بھی پارٹی میں ہیں سسٹر نے ہی اسے جنسی گروپ میں اپرائنٹ کروانے میں ہیلت کی ہے چینگ یہ سب سن کے شاک رہ جاتا ہے وہ رو کو ہیچ کر روم میں لے آتا ہے رو کہتی ہے میں نے یہ شادی اپنے اڈوپٹر فادر کی وجہ سے کی تھی میں ہی سسٹر جو کہہ رہی ہے وہ سچ نہیں ہے چینگ کہتا ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے پر تمہارے ایک بوئی فرین کی وجہ سے مجھے گھسا آ رہا ہے رو کہتی ہے کہ میں نے بہت پہلے ہی اس سے بریک اپ کر لیا تھا اب ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے چینگ کو پھر سے چکر آنے لگتے ہیں اور اسے نشہ سے ہونے لگتا ہے رو اس کی میڈیسن لینے چلی جاتی ہے تب ہی چرین چینگ کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے قریب آنے لگتی ہے چینگ اسے رو سمجھ کر اسے کس کرنے لگتا ہے جب رو میڈیسن لے کر واپس آتی ہے تو وہ چرین چینگ کو ایک ساتھ میں دیکھتی ہے پھر وہ چینگ کو تھپڑ مار کر روم سے نکال دیتی ہے چینگ کو جب ہوش آتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ مجھے پھر سے ڈرک کا اٹیک پڑا تھا پر اچھا ہوا کہ تم میرے ساتھ تھی رو اس سے تھپڑ مار کر چلی جاتی ہے اس کے بعد دیوی چینگ کو بتاتا ہے کہ جب آپ کو اٹیک پڑا تھا تب میں اور میڈم آپ کے لئے میڈیسن ڈھونڈ رہے تھے چینگ رو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم نہیں ہو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا رین کہتا ہے کہ رو آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے چینگ کہتا ہے کہ تم اپنا موہ بند رکھو تب رو کہتی ہے کہ میں کچھ ٹائم کے لئے اکیرے رہنا چاہتی ہوں اس کے بعد رین رو کے لئے روم ایرنج کرتا ہے جہاں رو اس سے کہتی ہے کہ میں چینگ سے بہت پیار کرتی ہوں ہم نے اچھا بھولت دونوں وقت ساتھ میں دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کے علاوہ اب کسی اور سے پیار کبھی نہیں ہوگا پھر اسے وامیٹنگ سے ہونے لگتی ہے چینگ بھی وہاں آ جاتا ہے اور رین کو مارتا ہے اور رو سے کہتا ہے میں تمہیں ایک مینے سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم اس کے ساتھ ہو رو کہتی ہے کہ شانت ہو جاؤ کیا تم وہی چینگ ہو جس سے میں نے پیار کیا تھا چینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آرگیو نہیں کر رہا بس میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اگر تم بھی یہی چاہتی ہو تو آج رہا تمہارے پاس گھر پر آ جانا پھر رین رو سے کہتا ہے کہ تم سچ میں اس کے پاس جانا چاہتی ہو رو کہتی ہے ہاں میں اسے پیار کرتی ہوں رین کہتا ہے کہ اساں مت کرو مجھے ایک چانچ دو میں اسے ہنڈرڈ ٹائم بیٹر ہوں رو کہتی ہے کہ دوبارہ مجھ سے مت ملنا میں نہیں چاہتی کہ آپ ہمارے بیٹ مس انڈرسٹینڈنگ ہو دوسطر رین چورین کو رو کی پریگننسی کے بارے میں بتا دیتا ہے رو کو بھی پریگننسی ٹیسٹ سے اپنے پریگننسی ہونے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس کے بعد رو چینگ کے پاس جانے لگتی ہے تب ہی وہاں چورین آ کر اسے بحث کنے لگتی ہے رو اسے اگنور کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی اس کا ایکسڈنٹ ہو جاتا ہے چینگ آسپٹل میں آ جاتا ہے جہاں چورین اسے بتاتی ہے کہ سسٹر کا مسکاریج ہو گیا ہے تب ہی وہاں رین بھی آ جاتا ہے چورین اسے کہتی ہے کہ تم نے میری سسٹر کو پریگننس کیوں کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھی مسٹر جی کے ساتھ ہیں یہ سنکہ چینگ کو گھسا آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو بھگا دیتا ہے اس کے بعد چورین رو کو کار دیتی ہے رین کہتا ہے کہ میں تمہاری ہیلپ نہیں کروں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے جب رو کو ہوش آتا ہے تب وہ چینگ کو حق کر کے رونے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا بچہ چلا گیا ہے دوسرے چینگ کے ریڈ اس سے رو سے رشتہ ختم کرنے کو بولتے ہیں چینگ کہتا ہے کہ کل میں ایک پارٹی رکھوں گا اور سب سے کہوں گا کہ رو ہی میری وائف ہے اس کے بعد پارٹی میں چینگ رو کو اپنی وائف کے انٹروڈیوز کرواتا ہے تب چینگ مہا کر چینگ سے کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے سے پرگنٹ ہو چینگ کے لیٹ کہتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے میں نے پرگننسی ریپورٹ دیکھی ہے یہ سنکے چینگ اور رو سوک رہ جاتے ہیں پھر رو ایک ڈاکٹر کو گھر پر بلاتی ہے اور چینگ کو چیک اپ کرنے کے لئے بولتی ہے چینگ کہتی ہے کہ اگر سچ میں میں پرگنٹ ہوئی تو کیا ہوگا رو کہتی ہے پھر میں جی فیملی کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی جب ڈاکٹر چینگ کو چیک کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ میں پرگنٹ ہے چینگ کے فالہ رو کو تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری فیملی سے نکل جاؤ چینگ کہتا ہے کہ ڈاڈ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس کے ڈاڈ کہتے ہیں کہ میں نیکس ویٹ تمہارے چینگ سے شادی کروانے والا ہوں میں تمہیں اس ومن سے کبھی شادی نہیں کرنے دوں گا اس کے بعد چینگ ویڈرین ریٹس ٹرائے کر رہی ہوتی ہے تب بیوان رو اگر اسے پرگننسی ریپورٹ دکھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم چینگ کے بچے سے پرگنن نہیں ہو تم چار مہینے سے پرگنن ہو پر تم چینگ صرف تیر مہینے پہلے ملی تھی بلکہ اسے ملنے سے پہلے سے ہی تم پرگنن تھی جب چینگ اور لوگ گھر واپس آتے ہیں تب چینگ چینگ کے فارق کے ساتھ چائے پی رہی ہوتی ہے چینگ کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو چینگ کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو یہ بچے تمہارا نہیں ہے بھائی یہ تمہاری بھائی کا بچہ ہے میں تمہاری بھائی سے بہت پیار کرتی تھی پر جس دن وہ جیل چلا گیا تھا اس دن تمہیں بہت زیادہ پی دی تھی اور ہم سے مستیک ہو گئی تھی مجھے لگا کہ یہ تمہارا بچہ ہوگا چینگ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہارے جھوٹ پر وشواس کریں گے چینگ کے ڈینڈوں نے دین ریور دکھاتے ہیں اس کے بعد ڈیویڈ چینگ کو فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جسے آدمی نے مسرو کا ایکسیڈنٹ کیا تھا وہ سب چلین نے ارنچ کروایا تھا پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کو اس میٹر میں کچھ کرنے کی جورت نہیں ہے میں اسے ہینڈر کر لوں گا چینگ ڈیویڈ کو حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے علاوہ میرا کوئی سچا بھائی نہیں ہے ڈیویڈ کہتا ہے اگر اس کے بچے سے جھٹکارہ نہیں پائے گیا تو یہ آپ کو اور مسٹر جی کو ہرٹ کرے گا تب ہی وہاں چینگ بھی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ چینگ نے ہی ہمارے بچے کو مارا تھا میرے پاس اس سے اقلاب کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس لئے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے اگر ہم برے لوگوں کو سجا نہیں دیں گے تو وہ اینڈ میں ہمیں ختم کر دیں گے اس کے بعد چینگ اور رو ہسپیٹل میں چینگ سے ملنے آتے ہیں چینگ کہتی ہے تو تم نے ہی میرے بچے کو مارا ہے نا رو کہتی ہے کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو تم گھر جا کر اچھی لائف جینا اس کے بعد چینگ کے ڈیڈ کے گھٹالوں کے بارے میں سب کو پتا چل جاتا ہے وہ چینگ سے ہیلپ مانگنے لگتے ہیں چینگ کہتا ہے کہ دیڈ آپ نے انلیگل کام کیا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم نے سی او بن کر جانبوچ کے لئے سب کیا ہے تم نے میری انویسٹیکیشن کروائی ہے تب ہی سب کو اس بارے میں پتا چلا ہے چینگ کہتا ہے کہ آپ کے باتوں میں لوجک ہے اس کے بعد چینگ کے ڈیڈ گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں چینگ کہتا ہے کہ دیڈ بھاگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے پوریس آ چکی ہے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ یہ سب اس لئے کر رہے ہونا کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہاری بھائی کو پرڈک کیا ہے یا پھر میں نے چورین سے شادی کرنے کے لئے تمہیں فورس کیا تھا چینگ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ نے میری مام کو مارا ہے آپ نے ان کی کار کے ساتھ چھے چھڑ کروائی تھی اس کے لئے کہتے ہیں تم جانتے ہو میں نے کبھی تمہیں اپنے بیٹے جیسا ٹریٹ کیوں نہیں کیا ہے کیونکہ تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں جب تمہاری مام نے مجھ سے شادی کی تھی تو وہ الڈیڈی پرگنٹ تھی اگر وہ مجھ سے بیگ نہیں کرتی تو میں تمہیں بہت پہلے ہی مار چکا ہوتا چینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب جیل جاؤ اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہو اس کے بعد چینگ رو کو اپنے ریال پیرنٹ کی فوٹو دکھاتا ہے تبیوہ کونگ اور بائی آکا چینگ سے پریسیڈنٹ کی پوزیشن کو چھوڑنے کے لئے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تم جی فیملی کے بیٹے نہیں ہو چینگ کہتا ہے کہ اس سے پرک نہیں پڑتا کہ میرے سن نیم لو ہے یا جی ہے میرے پاس کمپنی کے سب سے زیادہ شیئر ہے کونگ کہتا ہے تو تم جی کمپنی کو لو کمپنی میں چینج کرنا چاہتے ہو بائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سپورٹ کروں گا پر تمہیں جی فیملی کا خیال رکھنا ہوگا چینگ کہتا ہے کہ میرے بدلہ پورا ہو چکا ہے مجھے تمہاری جی فیملی سے اب کوئی لینے دینا نہیں ہے اس کے بعد چینگ اور وہ میرے سیٹیفکٹ لے دیتے ہیں پھر چینگ نے ہم کی نئی لڑکی جنسی گروپ میں کام کرنے آتی ہے چینگ نے بہت جارہ ڈرنک کر لی ہوتی ہے چینگ اسے روم میں لے آتی ہے پھر وہ چینگ کے موبائل کو نکال کر اس کی انفومیشن لینے لگتی ہے تب چینگ کو بھی ہوش آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو رین بھی وہاں آ جاتی ہے چینگ کہتا ہے کہ ایک ٹن کرنا بند کرو جی فیملی نے تمہیں یہاں بھیجا ہے نا جنگ انہیں بہانے بنا کر منع کرنے لگتی ہے رو کہتی ہے اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو ہم تمہاری بیمار موم کا علاج رکوا دیں گے جنگ کہتی ہے کہ ایسا مت کرنا پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں کونگ نے بھیجا تھا چینگ کے فیوچر کے ایٹم کی انفومیشن نکالنے کے لیے میری موم بیمار ہے مجھے پیسو کی ضرورت تھی اس لیے میں نے یہ سب کیا تھا پھر چینگ جنگ کو ایک پینڈائیب کونگ کو دینے کے لیے کہتا ہے جنگ کونگ کو وہ پینڈائیب دے دیتی ہے اس کے بعد بیڈنگ میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے جس میں کونگ ہائی پریس لگانے لگتا ہے بائی اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کتنے ہائی پریس مت لگاؤ کونگ کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ایریا بہت پروفیٹیبل ہے یہ انفومیشن مجھے جنگ نے ہی دی ہے پھر وہ ایک بیلین کی بولی لگا کر وہ تم ہی تھے جو پریس بڑھا رہے تھے اب تم مجھے بلین کیوں کر رہے ہو دوسری جب چلین کی مام روکو گھر بلا کر اس کے پیرنٹ کی فوٹو دکھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تب کی فوٹو ہے جب تمہارے پیرنٹ نے سوسائٹ کیا تھا بچے پیرنٹ کیلئے بہت امپورٹن ہوتے ہیں پر تمہارے پیرنٹ نے تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا وہ تم سے پیار نہیں کرتے تھے رو اپنے اڈاٹر فادر کے پاس آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ میرے پیرنٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا مشتر شاو کہتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈ اور میں نے ایک بیزنس سٹارٹ کیا تھا پر میری گلتی کی وجہ سے کمپنی بہت سارا کرزہ ہو گیا میں ان پیسے کو کبھی اپنی لائف میں چکا نہیں سکتا تھا اس دن میں بہت ڈر گیا تھا اس دن ہم دونوں نے بچارہ ڈرنک کر لی تھی جب میں انہیں گھر چھوڑنے آئے تو مجھے گیس لیکن اس کی سمیل آنے لگی میں تمہارے پیرنٹ کو اڈھانا بھول گیا تھا پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ اگر تمہارے لیڈ مر جائیں گے تو سارا کرز ان کے سر پر آ جائے گا رو کہتی ہے تو آپ نے انہیں وہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا آپ نے انہیں مارا ہے مشتر شاو کہتے ہیں اس لئے میں نے تمہیں اڈاپ کیا اپنی گلتیوں کا پشتاب کرنے کے لیے جو کچھ بھی آج میرے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ میرا کرما ہے رو وہاں سے جانے لگتی ہے تم مشتر شاو کہتے ہیں کہ میرے تمہیں ایک اور بات بتانی ہے تمہاری ایک اور سسٹر بھی ہے جس کا نام لیو جنگ ہے تمہاری میں ان کو آنات رشن سے لیو فیملی نے اڈاپ کیا تھا رو کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جنگ میری بہن نکلے گی چینگ کہتا ہے اس لئے بھائی نے اسے چوس کیا تھا ہم سے ریبنج لینے کے لیے رو کہتی ہے کہ اس نے انہیں دھوکہ دیا ہے وہ اس پر کبھی اوے ٹیک کر سکتے ہیں دوسرا جنگ کو باندھ کر رکھا ہوتا ہے پر وہ آ کر اسے بچا لیتی ہے اس کے بعد جنگ شہر چھوڑ کا جا رہی ہوتی ہے جنگ کہتی ہے کہ بچوان میں میری سسٹر کھو گئی تھی اگر ہمارے بچ مسندرسیننگ نہیں ہوئی ہوتی تو ہم اچھی سسٹر بن سکتے تھے رو کہتی ہے کہ میں وش کرتی ہوں کہ تمہیں تمہاری سسٹر مل جائے جنگ کے جانے کے بعد چینگ اس سے کہتا ہے کہ تم نے اسے سچ کیوں نہیں بتایا کہ تم اس کی سسٹر ہو رو کہتی ہے کہ ہم دونوں ہی دارکنیس میں جیئے ہیں پر اب اسے سورج کے نیچے رہنا چاہیے دوسرا بائی منٹل ایسائل میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے رو نرز بین کر اسے انجیکشن لگا دیتی ہے چینگ کہتا ہے کہ تمہیں منٹل ہونے کا وہ شوق ہے نا اب تم کبھی بھی اپنی لائف میں یہاں سے باہر نہیں نکل پاؤ گے اس کے بعد چینگ اوروں کے سارے ایونک پورے ہو جاتے ہیں اور یہی اس ڈرامے کا اینڈ ہوتا ہے